سے پہلے آپ کو بتائیں گے امریکی کانگریس کے خط کے جواب میں پاکستان کے ارکان پارلمنٹ نے بھی وزیراعظم کو خط لکھ دیا ہے امریکی نمائندگان کے خط پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہا گیا کہ کانگریس کے باسٹ ارکین نے پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات کی غلط اکاسی کی ہے خط پاکستان کی ایک مخصوص سیاسی جماعت کے بیانیے کو تقویت دیتا ہے بانی پی ٹی آئی نے انتشاری سیاست سے اگست 2014 اور مئی 2022 میں ملک کو مفلوج کیا باسٹ امریکی نمائندگان کے خط کے جواب میں پاکستان کے ایک سو ساٹھ ممبران کا خط لکھا بحیثیت پارلمنٹیریل فرض سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم کے ذریعے کانگریس کے ممبران کو اپنے تحفظات سے آگاہ کریں پاکستان جمہوری چیلنجز سے نبت آزمہ ہے جس کو انتہا پسندی کی سیاست نے مزید پیچیدہ کر دیا ہے پاکستانی ارکان پارلمنٹ نے وزیراعظم شہباز شریف کو خط میں لکھا کہ امریکی ارکان کانگریس کا خط تشویشناک ہے اس خط میں پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات کی غلط اکاسی کی گئی ہے یہ خط ایک مخصوص سیاسی جماعت کے بیانیے کو تقویت دیتا ہے ارکان نے خط میں لکھا کہ بانی پی ٹی آئی نے سیاسی تشدد مجرمانہ دھمکیاں متعارف کرائیں نو مئی دوہزار تئیس کو بڑے فہمانے پر ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی گئی امریکی ارکی نے کانگریس کی ایسے شخص کی حمایت حیران کن ہے جو لاس انجلس کی عدالت سے اپنی بیٹی کی ولدیت سے انکار کرتے پایا گیا بانی پی ٹی آئی بدونوانی کے ثابت شدہ الزامات کے تحت قیر کاٹ رہا ہے کانگریس سرکان کی جانب سے زیر سماد مقدمات پر تفسرہ عدالتی عمل کو متاثر کرنے کے مترادف ہے خط میں ایک مخصوص پارٹی کے بے بنیاد سیاسی بیانیے پر امریکی حکومت سے تحفظات کا اظہار کیا گیا خط لکھنے والوں میں تاریخ پتل چودری، نویت قمر، مصطفیٰ کمال، آسیا ناس تنولی، خالد مکسی اور دیگر شامل ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے